بڑھتے ہیں اگلی خبر کے طرف جو کی انسانی جسم کے وزن گھٹانے کے ایک اسٹڈی اور اسلام سے جڑی ہے آج دنیا میں اکثر لوگ اپنے صحت اور موٹاپے کو لے کر پریشان ہیں لوگ موٹاپہ کم کرنے کے لیے طرح طرح کے مشہوروں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان مشہوروں پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا ہے اس لئے جیسے زندگی گزر رہی ہے اسی طرح موٹاپے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ حالی میں ریال لائف سیٹنگ کے نام سے پبلک لائیویری آف سائنس نامی سائنٹفی جنرل میں پچھلے دنوں ایک اسٹڈی پبلیش ہوئی تھی اس اسٹڈی میں بتایا گیا تھا کہ ایک انسانی جسم کے لیے پانچ دو کے ریشیو سے ڈائیٹ پلان یعنی ایک ہفتے میں پانچ دن کھانا اور دو دن ڈائیٹ یعنی کھانے سے روکنے سے وزن گھڑانے میں مدد ہوتی ہے اس اسٹڈی کو پارٹسیپنٹ نے خوب پسند کیا کیونکہ اس پر عمل کرنا آسان ہے ناظرین یہ ٹھیک اسی طرح جیسے ہفتے میں دو دن روزہ رکھنا اور پانچ دن بے غیر روزہ رہنا جو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد بھی سال بھر ہفتے میں دو دن پیر اور جمعیرات کے دن روزہ رکھتے تھے ہفتے میں دو دن روزہ رکھنا یہ انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کی فائدہ مند بھی ہے اور ساتھ ہی پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھنے کا بڑا عجر و ثواب ہے جو چیز آج مارڈن ڈی ریسرچ میں پتا چلنا ہے اسے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسے چودہ سو سال پہلے امت کو بتا دیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت امت کے لئے کتنی فائدہ مند ہے اس کا اندازہ امت کو نہیں ہے اور دوسری سب سے اہم بات ایک انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے واکنگ کرنا چلنا کافی فائدہ مند ہے انسان کے وزن گھٹانے میں کافی مدد کرتا ہے اس لئے ہر نماز کے لئے مسجد آیا کریں اس سے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے چل کر جانے میں سواب اور گناہ معافتے ہیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں فائدہ ضرور ہوگا برتن اگلی خبر کے طرف سعودی عرب سرکار نے عمرہ کے لئے سب سے زیادہ مظافر بھیجنے والے انڈیا انڈونیشیا پاکستان جیسے دیشوں کے لئے ایک دسمبر 2001 سے ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعہ سعودی عرب پہنچنے کے راستے کھول دیا ہیں آپ کو بتا دے کہ ان دیشوں سے پہلے ڈائریکٹ سعودی عرب آنے پر پابندی تھی یہاں سے آنے والے لوگوں کے لئے ایو اے ای قطر اور دوسرے دیشوں میں رکھ کر سعودی آنا پڑتا تھا لیکن اب سعودی سرکار نے ان کنڈیشن کو ختم کر دیا ہے اب ان ملکوں سے ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعہ سعودی عرب سفر کیا جا سکتا ہے لیکن ان ممالی سے ڈائریکٹ سعودی عرب آنے والے سارے مصافروں کو کورونا ویکسینیشن کا پروسس مکمل کرنا ضروری اور جن لوگوں کو ایکسینیشن کے ڈوز سعودی عرب سے باہر لگا ان کے لئے سعودی عرب پہنچنے پر سعودی گورنمنٹ کے اپروڈ کورنٹین فسیلیٹی سنٹر میں پانچ دن کورنٹین ہونا ضروری ہے اس بات کے خیال سبی لوگوں کو رکھنا ضروری ہے مہتم ناظرین آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی اپیسوڈ میں نئے خبر اور نئے تجزیوں کے ساتھ دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں